مکیش امبانی کی بہو یعنی دادی کا مرچنٹ اپنے شادی کے وقت سے ہی چھائی ہوئی ہیں جی ہاں کبھی ان کی انسین ویڈیو سامنے آ جاتا ہے جو کی وائرل ہو جاتا ہے تو کبھی وہ مکیش امبانی کے ساتھ میں کچھ اس طرح سے نظر آتی ہیں جس کے بعد سے ان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد تو لوگ قسم قسم کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور ایسا ہی ایک بار پھر سے ہوا ہے دراصل رادی کا اپنی ہزبن یعنی کی انونت امبانی اور سصور مکیش امبانی کے ساتھ میں درگا پوجہ پندال میں پہنچی تھی جہاں پر انہوں نے درشن کیا اور اسی کے ساتھ میں انہوں نے پیپرانزی کو پوزس بھی دیئے لیکن اس دوران مکیش امبانی نے کچھ ایسا کیا جس کے بعد ویڈیو سامنے آیا اور یہ ویڈیو وائرل ہو گیا ہے جی ہاں بتاؤ دیں کہ جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں رادی کا اپنے ساسور اور پتی کے بیچ میں سینٹر میں کھڑے ہوگر کی پکچر کروا رہی ہیں تب ہی مکیش امبانی اپنی بہو یعنی کی رادی کا کے شلڈر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں جسے رادی کا ترنت ہٹا دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ ان کے کان میں کچھ کہتی ہیں جس کے بعد مکیش امبانی کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور ان کی مسکراہت کہیں گائب ہو جاتی ہے اب ایسے میں یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں ایک یوزر نے کومنٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مکیش امبانی کے کان میں رادی کا نے ضرور کچھ ایسا کہا جس کے بعد ان کی مسکان ہی چہرے سے گائب ہو گئی وہیں ایک اور یوزر نے کومنٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے سمجھنے ہی آتا کہ مکیش امبانی یعنی کہ یہ سسور اور بہو میں ایسا چل کیا رہا ہے یہ عجیب طرح سے کیوں ہی بیہیو کرتے ہیں وہیں ایک اور یوزر نے کومنٹ کرتے ہوئے لکھا کہ رادی کا اپنے سسر کے اتنے قریب کیوں ہے وہیں ایک اور یوزر نے لکھا پتہ نہیں ان امیروں کے گھر میں اور کیا کیا چیزیں ہوتی رہتی ہیں سب کچھ ان کے ہاں عام ہیں بطور دی مکیش امبانی نے جس حساب سے رادی کا کو ٹچ کیا اور رادی کا نے ان کا ہاتھ جھٹکا اس کے بعد سے لوگ تو مکیش امبانی کو جم کر ٹرول بھی کر رہے ہیں کہ آخر یہ بار بار ایسی حرکتیں کرتے ہوں ہیں کل ملا کر کے یہ معاملہ فیلحال ٹاک آف دے ٹاؤن بنا ہوا ہے والا باب بتوئیے کہ اس خبر پر آپ کا کیا کہنا ہے پچ والا باب بتوئیے کہ اس خبر پر آپ کا کیا کہنا ہے